اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے اردو ٹیوب چینل ویورز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ریال اسٹیٹ سیکٹر سے مطالق تین غلط فہمیوں یا میتز کے بارے میں جو عوام میں پائی جاتی ہیں یہ وہ سٹیٹمنٹس ہیں جو اکثر لوگ سوچتے ہیں لیکن درحقیقت اندسٹری میں ان باتوں کا کوئی مطلب نہیں نہ ہی ان باتوں کی کوئی ویریفکیشن ثابت ہے تو ریال اسٹیٹ سے مطالق تین اہم غلط فہمیاں کیا ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ کو مزید انفرمیٹیوز بھی ملتی رہیں تو دوستو میتھ نمبر ون یہ ہے کہ آل پروجیکٹس آر میڈ بائی دا گورمنٹ اور ریرا یعنی کہ جی تمام جو پروجیکٹس ہیں وہ گورمنٹ ہی بناتی ہے یا ریرا جگہ جو ادارہ ہے اس میں ریجسٹریشن ضروری ہوتی ہے تو دوستو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ ہمارے ملک میں ایسی سیکڑوں اسکیمز اور پروجیکٹس ہیں جو پرائیویٹ بیلڈرز اسوسییشنز یا کمپنیز بنا رہی ہیں یا بنا چکی ہیں اور وہ مارکٹ میں ویل نون ہیں اور ان کے جو پروجیکٹس ہیں ان کی مارکٹ میں ڈیمانڈ بھی بہت زیادہ ہے فار ایزامپل ڈی ایچے ہے بہریہ ٹاؤن ہے اس کے علاوہ برگات پریزیڈنسی بہت مشہور ہو گیا آج کل تو یہ وہ پروجیکٹس ہیں جو ٹوٹلی پرائیویٹ ہیں اور یہ کسی گورنمنٹ پروجیکٹس کا حصہ نہیں ہے البتہ انہیں اپروول اور این او سی جو ظاہر ہے گورنمنٹ سے ہی لینا پڑتی ہے لیکن یہ سوچنا کہ صرف سرکاری اسکیموں میں ہی انویسمنٹ کرنا چاہیے اور پرائیویٹ اسکیمز جالی ہوتی ہیں یا ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو یہ غلط تصور ہے تو یہ بھی ایک ذہن بنا ہوا ہے لوگوں کا کہ ہمیشہ تیار گھر ہی بائی کرنا چاہیے حالانکہ یہ بات ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس لمسا مامان اتنا نہیں ہوتا کہ وہ ڈائریکٹ لاکھوں روپے ادا کر لیں اور گھر کے مالک بن جائیں اگر آپ پراپرٹی بک کروا لیں اور شروع میں کچھ ڈاؤن پیمنٹ ادا کر دیں جو چند ہزار بھی ہو سکتی ہے اس کے بعد آپ انسٹالمنٹ ادا کرتے ہوئے پراپرٹی کو بائی کر لیں تو یہ بھی ایک اچھی سٹریٹیجی ہے اس کے علاوہ کچھ پروجیکٹس یہ بھی فیسلیٹیز آفر کرتے ہیں کہ آپ انیشل پیمنٹ کر کے گھر میں شفٹ ہو جائیں اور گھر میں رہتے ہوئے انسٹالمنٹ ادا کریں اور جب اقصاد پوری ہو جائیں تو آپ گھر کے مالک بن جائیں تو فلی کنسٹرکٹڈ ہاؤس لینے میں یہ قبہات ہو سکتی ہے کہ گھر آپ کی مرضی کا نہ بنا ہوا ہو اس میں جو فکسچرز اور فٹنگز ہیں وہ میار کے مطابق نہ ہو آپ کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہ ہو اور جبکہ آپ اگر پلوٹ بائی کرتے ہیں خالے پلوٹ لیتے ہیں تو اس پر آپ اپنی مرضی سے تعمیر کروا سکتے ہیں اپنی مرضی سے آپ پورشنز اور رومز کو ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ونڈوز نکال سکتے ہیں اور بعض دفعہ آپ اپنے بجٹ کے مطابق مناسب پیسوں میں گھر بنوا سکتے ہیں تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ تیار گھر ہی بائے کریں مت نمبر تین یہ ہے کہ ریال اسٹیٹ ایجنٹس ہیلپ فل نہیں ہوتے تو یہ بھی ایک فرضی بات ہے اگر آپ کو کوئی دھوکے باز بروکر یا ایجنٹ اکرا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام بروکرز یا ایجنٹس حضراتی خراب ہوتے ہیں یا وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں ایجنٹس کا کام بہت اہم ہوتا ہے وہ لوگ جو ریال اسٹیٹ کی سمجھ نہیں لگتے اور وہ اس فیلڈ میں نئے ہیں ان کے پاس پیسے تو ہوتے ہیں لیکن انہیں انویسمنٹ کرنے کا طریقہ نہیں پتا ہوتا تو ان کے لیے جو بروکر حضرات ہیں وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں کیونکہ ان کو مارکٹ کی نالج ہوتی ہے اور اچھا جو بروکر ہوتا ہے وہ ہیلپ فل واقعی ثابت ہوتا ہے اور وہ آپ کو جب کمیونیکیٹ کرتا ہے چیزوں کو تو اب آپ کو اگر کوئی شک لگ رہا ہے آپ تو انٹرنیٹ ہے اس پہ آپ ویریفیکیشن کر سکتے ہیں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جی بروکر آپ کو کیا بتا رہا ہے کیا واقعی ایسا ہے کیا واقعی پروجیٹس کی ڈیمانڈ اتنی ہے جتنی وہ بول رہا ہے اور اس کی لوکیشن کے حوالے سے پروجیٹس کے بارے میں اور ایریا کے حساب سے تمام چیزیں آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ایجنٹ کو انوالف کر کے آپ اپنی مرضی کی انویسمنٹ کر سکتے ہیں آپ کو ڈائیورسٹی محسوس ہوگی پروپرٹی کی سیلیکشن کے حوالے سے ہمیشہ ریپیوٹیٹ ایجنٹ کو ہی ہائر کریں تاکہ آپ اس سے باسپورٹس بھی کر سکیں اور وہ ذمہ داری بھی لے تو یہ تھی ریل اسٹیٹس سے جڑی تین باتیں جو فرضی ہیں یا غلط فہمیاں ہیں جن پر یقین کرنا یا ان کو حتمی سمجھنا ٹھیک نہیں ہے دوستوں ویڈیو کا اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کر دیجئے گا آج تک کے لئے تنا ہی ٹھینکس فر واجنگ ٹیک کیئر اللہ حافظ